تو اس آیت کے ان اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی پہلے تو ایمان لانا اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے نماز کا قائم کرنا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کر آگے اسے نماز پڑھائی مطلب ایک شخص اب اسلام میں آیا ہے ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے وہی بات اللہ نے بین کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر ہماری بن خطاب ایمان لائے رسول اللہ نماز پڑھائی جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لے صحابہ اور صحابیات کا آپ نے نماز پڑھائی یہ تو مومنوں کی صفت ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں شان سے فخر سے میں ایمان والا ہوں اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں یا یہ جہنم میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے اور کیوں نہ ہوں ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ لیکن کیا عامال کی ویسے جیسے اسلام نے بتایا کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی یہ بات بڑی عجیب ہے موسیقی